دوستو اگر آپ بھی افغانستان کے سمی فائنل میں جانے سے خوش ہے چاہتے ہیں ٹیم انڈیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتے تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کے خلاف افغانستان کی شاندار جیت کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہوئی آسٹریلیا کی ٹیم تو باکل آوٹ ہے آسٹریلیا کی تمام دگج کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا تو آخر رکی پاونٹنگ ایڈم گل کرسٹ سے لے کر شین واتسن ایرون فنچ نے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد کس پر نکال اپنا گصہ بھارت پر ٹپٹونی کرتے ہوئے ایسا کیا کہہ گئے یہ سب ہی جن کے نفرت بھرے بیان سن کر تو آپ کا بھی خون کھول اٹھے گا ان سب کے بیان ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اب انڈیا انگلینڈ اور افغانستان میں کون بنے گا ورلڈ چیمپئن اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کی آپ کو پتائے افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے ورلڈ کپ کے میچ میں افغانستان کی ٹیم نے نورن سے میچ کو اپنے نام کر لیا ہے اسی کے ساتھ افغانستان نے بانگلہ دیش اور آسٹریلیا کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سمی فائنل سے باہر کر خود سمی فائنل میں جگہ بنائی اور اتحاس لکھ دیا حالانکہ یہ جیت اتنی آسان نہیں تھی اس میچ میں افغانستان کی ٹیم میں ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو پندرہ رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی بانگلہ دیش کی ٹیم کو جیت گئی جس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی اور افغانستان کے ٹیم ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں اینٹری کر گئی ایزے میں آسٹریلیا کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد آسٹریلیا کے تمام دگجوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جو اپنا گصہ کابو میں نہیں رکھ پائے ہیں جس میں ایڈم گل کرسٹ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ حالانکہ یہ کچھ نیا ہے لیکن پھر بھی اپنی ٹیم کے ہارنے سے میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میچ کے اندر افغانستان کی ٹیم کو جیت نہیں ملنی چاہیے بانگلہ دیش کی ٹیم نے واسطہ میں کافی زیادہ خراب کرکٹ کھیلا ہے جس کے قارن ہماری آسٹریلیا کی ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر ہونا پڑ گیا لیکن اب دوسروں کے دوش دینے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں بھارت سے آسانی سے جیت جانا چاہیے تھا لیکن ہم پہلے افغانستان پھر بھارت سے ہار گئے ایسے میں سمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ویلڈن افغانستان اپنے شد طور پر سمی فائنل جانے کے حق دار ہیں تو وہیں شین وارسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو اس ورلڈ کپ کے اندر بہتر پردرشن کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہماری آسٹریلیا کی ٹیم نے کافی زیادہ بہتر پردرشن نہیں کیا جس کے چلتے آسٹریلیا کی ٹیم اس ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے آج کے دن افغانستان کی ٹیم کے کھلاریوں کو کافی زیادہ بہتر پردرشن انہوں نے کیا ہے جس کے چلتے افغانستان کی ٹیم کو جیت ملی ہے میں اس کے لئے ان کی تعریف کرنا چاہوں گا لیکن اب کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان بھارت کو ہی جا کر ہرا دے اور ان کا ورلڈ کپ جیتنے کا سپنا چکنا چور کر دے میں اسی دن کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ اب یہاں تک آئے ہیں تو افغانستان کو بھارت کو بھی ہرانا چاہیے تو وہیں ایرون فنچ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے پاس کہنے کے لئے شبد نہیں ہے ایسا اتنا خراب کرکٹ کون کھیلتا ہے افغانستان کی ٹیم نے اس میچ کو اندر سے بہترین گین بازی اور بلے بازی کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کیا ہے تو دوسری طرف سے بانگلہ دیش کی ٹیم نے بلکل بھی بہتر پردرشن نہیں کیا ہے جس کے چلتے ہم باہر ہو گئے لیکن پھر بھی آسٹریلیا کی ٹیم کو اپنے پردرشن میں صدار کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو آنے والے سمیہ میں بھی آسٹریلیا کی ٹیم اسی طرح سے ورلڈ کپ کے اندر دکت کا سامنا کرے گی اور دنیا کی سب سے مضبوط ٹیم بننے کے لائق اب بلکل بھی نہیں رہے گی تو وہیں انت میں جاتے جاتے آسٹریلیا کے مہان کپتان رکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آسٹریلیا کرکٹ کے اتحاظ کا سب سے خطرناک دن ہے ہر چھ مہینے پہلے ورلڈ کپ جیتے تھے اور اب سمی فائنل میں بھی کوالی فائن نہیں کر پائے ہیں وہ بھی افغانستان جیسی ٹیم سے ہار کر ہم نے انہیں ہلکے میں لینے کی گلتی کی اور افغانستان سمی فائنل میں چلا گیا اسی لئے کہتے ہیں کبھی بھی آپ کو کیا لگتا ہے آسٹریلیا کی ٹیم کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کا موکہ کارن کیا رہا ہے کیا ٹیم انڈیا یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت پائے گی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اتحاظ رج کر بنگلہ دیش کو ہرک کر اور آسٹریلیا کو باہر کر کے من آف دو میچ بنے راشد خان رو پڑے اپنے بیان میں لیکن جیت کے بعد بھارت کے لیے راشد خان نے کچھ ایسا کہہ دیا نہ کہ سن کر شاید آپ بھی آج رو پڑیں گے آخرکار راشد خان نے کیسے بھارت کے لیے میچ جیتا اور پھر ان پر بیان بھی دیا ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے راشد خان اور روحی شیرمہ میں بہتر کھلاڑی اور کفتان کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ٹی ٹوینٹی فول کپ دوزار چوبیس میں اتحاس رچا گیا ہے اور یہ اتحاس کیول بھارت نے نہیں بلکہ افغانستان نے زیادہ رچا ہے افغانستان کی ٹیم جس نے سپر ایٹ میں کھلتے پہلے آسٹریلیا کو ہر آیا اور پھر بھارت نے آسٹریلیا کو ہر آیا اس کے بعد دوستو آسٹریلیا کی پوری گردن افغانستان کے ہاتھ میں تھی اور آج افغانستان اور بنگلدیش کی ٹیم کے بیچ میں ایک اور سانس روک دینے والا میچ کھیڑا گیا وینڈورڈ سٹیڈیم میں دوستو راشد خان نے ٹاس جیتا ٹاس جیت کر اپنی ٹیم کے لئے پہلے پھلے بازی چنے افغانستان کی ٹیم کی طرف سے دوستو سالامی جوڑی کے بیٹسمن گرباز نے پینتالیشن بنائے حالکہ اس کے بعد ٹاپ آرڈر اور میڈل آرڈر میں سے کسی کی بھی پاری بیس ٹن کے اوپر نہیں گئی لیکن راشد خان نے دس گیندوں میں مہدان میں آ کر انیس رن ضرور بنائے سو بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے سپاری میں تین چھکے ٹھوکے تھے کیر دوستو راشد خان کی سپاری اور گرباز کے ایفٹ کے چلتے سکور جیسے دیسے ایک سو پندرہ تک پہنچا اور بانگلہ دیش کو بس ایک سو سولہ رن ہی چیز کرنے تھے لیکن دوستو افغانستان گھٹ گھٹ کا پانی بھی کر آئی ہے اور راشد خان دنیا میں سب سے اچھے کفتان بن گئے ہیں ان کی گندبازی میں اتنا دم تھا کہ دوستو بانگلہ دیش کے سولہ پر ایک تیس پر تین اور چونسٹ پر آتے آتے پانچ وکٹ ہو چکے تھے اور رن بنائے کے وہ لٹن دارس نے جس نے سنتیس رن بنائے تھے اس بیچ دوستو نوین اولک نے شہنتو اور شاکیف کو آؤٹ کیا وہ راشد خان نے رشد حسین رہو میں سرکار اور دوستو اور دو بڑے کھلالیوں کا وکٹ لے کر چار بڑے وکٹ اپنے نام کر لیے تھے کیسی پر ساتھ وکٹ ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے پیر ٹوٹ چکے تھے جس کے بعد دوستو باقی وکٹ بھی لیے گئے اور افغانستان نے سارے وے میچ کو جیتا جس کے بعد ماندہ میچ کا آوارڈ دوستو راشد خان کو دیا گیا ان کی بلے بازی اور گندبازی کے لیے لیکن دوستو جیت کے بعد راشد خان نے بھارت پر جو کہا چلیے واپ کو سناتے دوستو آپ کو بتا دیں راشد خان نے جیت کے بعد کہا یہ جیت نہیں یہ سب کچھ ہے یہ ہماری وہ محنت ہے جو ورلڈ کپ سے پہلے اور ورلڈ کپ کے دوران کرتے نظر آئے تھے اس بار کے ورلڈ کپ میں افغانستان کا ایک ہی مقصد تھا لگاتار جیتنا بڑی ٹیموں کو ہرانا تاکہ ہم دنیا کو دکھا پائیں کہ ہم میں بھی دم ہے اس ٹورنمنٹ میں ہم نے کتنی محنت کیوں نہ کری ہو لیکن اصلی مزہ تب آیا جب ہم نے اسٹریلیا کو ہرائے تھا اور آج اس بات سے زیادہ خوش ہوں کہ پانگلہ دیش جیسی ٹیم کو ہم نے فر سے ہرائے دیا ہے پانگلہ دیش کے خلاف مقابلیں بلے بازی ہماری زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا بلے بازی اچھی نہیں تو گیندبازوں کو کام بنتا ہے سکور کو ڈیفنڈ کرنا سو مینے اور روین اُلک نے مل کر اگریسیو وگٹس لینے کا پلان بنایا اور اس کے ایکزیکیوشن میں کامیاب بھی ہو گئے لیکن سچ بتاؤں نا اگر ہم اور زیادہ بہتر آج گھر پا رہے ہیں نا تو وہ اس لئے کیوں کہ ہم بھارت سے ہار گئے بھارت سے آرنے کے بعد ساری کمیوں کا پتہ چل گیا سب پر گام کر دیا اور سب کو ہراتے چلے گئے اور سچ بتاؤں تو میرے لیے بھارت واسیوں کے لیے بھارتی ایک رکیٹ ٹیم کے لئے دل میں جو جگہ ہے وہ شاید میں بتا بھی نہیں سکتا پنگلہ دیش کو ہرا کر نا صرف ہم نے انہیں باہر کیا ہے آسٹریلیا کو بھی باہر کر دیا اور آج اس سے میرے سو کروڑ بھارت دیش واسیوں کا کہیں نہ کہیں بدلہ تو پورا ہوا ہی ہوگا آسٹریلیا کی ٹیم کی یہی اوقات تھی اور یہی انہیں دکھانے بھی چاہیے تھی یہ جیت میرے بھارتی فینس کو اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے سب ہی کھلاریوں کو بھی سمرپت ہے آپ کا تہہ دل سے دنیواد کرتا ہوں اور بھارتی بورڈ کا بھی جو ہمیں کھیلنے کے لئے سٹیڈیمز تک پروائیڈ کرتے ہیں امید ہے بھارت سے جلد ملاقات ہوگی دوستو افغانستان نے واقعی میں اتحاس رچ دیا لیکن آپ سب ہی راشد خان کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو افغانستان کے خلاف بانگلہ دیش کی ہار کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے دیا بڑا بیان افغانستان کی تعریف کرتے ہوئے کہہ دیا کچھ ایسا جس کو سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ جی ہاں دوستو افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئی میچ میں افغانستان کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد دنیا بھر کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ رکی پانٹنگ کرس گیل کیون پیٹرسن سے لے کر سنیل کواسکر شویبکتر نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آکرکار بانگلہ دیش کے خلاف افغانستان کی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان اور بانگلہ دیش کے میچ میں افغانستان کی ٹیم کی شاندار جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو جیسا کہ یہ آپ کو پتا ہے افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے بیس اوور کے اندر ماتر 15 رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس لکشے کو حاصل کرنے کا پورا پریاز کیا اس بیچ بانگلہ دیش کی ٹیم نے چونسٹ رن پر پانچ وکٹ دے دیئے لیکن اس بیچ افغانستان کی ٹیم نے کافی زیادہ بہترین گین بازی کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کر لیا ایسے میں افغانستان کی ٹیم کی جیت کے بعد دنیا بھر کے دک گجوں نے بیان جاری کر دیا ہے تو وہیں کرس گل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ بہترین گین بازی کر کے دکھائی ہے آج کے دن جس پرکار سے بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف افغانستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی خراب بلے بازی کی تھی اسی طریقے سے بانگلہ دیش ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی کافی زیادہ خراب بلے بازی کی جس کے چلتے اس میچ میں بانگلہ دیش کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کی شاندار گینبازی نے افغانستان کی ٹیم کو اب سمی فائنل میچ پہنچنے کا موقع دیا ہے ایسے میں افغانستان کی جیت کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں جس میں ریکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے میچ میں افغانستان کی ٹیم کا شاندار پردرشن دیکھنے کو ملائے افغانستان کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر شاندار بلے بازی تو دیکھنے کو نہیں ملی لیکن گینبازی کافی زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ بانگلہ دیش کے ٹیم نے بھی اس میچ میں بہتر پردرشن کیا اور سبھی کو بتایا کہ یہ ٹیم بھی کچھ کرنے کیلئے میدان پر اتری تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں دونوں ٹیم کی شاندار گینبازی کو دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے میچ کافی زیادہ رومانچک ہو گیا ایسے میں آج کے دن دونوں کے طوفانی پردرشن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں